فاروق ایسر صاحب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کو خداحفظ کہنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے جسم چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے رخصت ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے کام آپ کے کانٹریبیوشنز اور آپ کا جو سٹیچر جس جگہ پر پہنچ گئے تھے آپ وہ ہمارے دلوں سے دور ہو کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں جایا کرتے تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت سے پاکستانیوں کا بچپن ہیں آپ ان کے جوانی کے دور میں ان کو سمجھاتے رہے ہیں آپ ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں بہت سی نسلوں کا میں کہوں گی تین جنریشنز کا آپ اس کی کانچسنیس کا اس کی لرننگ کا حصہ ہیں ہم نے آپ سے ایتھک سیکھے ہیں آپ نے عام زبان میں اس طرح سے ہمیں کمیونیکیٹ کیا اور اتنے فنی طریقے سے کمیونیکیٹ کیا کہ ہم سب آپ کی باتیں سمجھتے تھے آپ کی لیسنز جو ہیں سمجھتے تھے بلکہ آپ کا پروگرام کالیاں جو تھے وہاں سے تو بڑے بڑے ستارے نکلے اور بڑے لوگوں کو آپ نے انٹرڈیوز کیا مگر آپ جب لڑکپن میں ہی جب آپ انسی اے میں سٹورنٹ تھے تو اتنے ٹیلنٹیڈ تھے کہ کورس وقت کافی نہیں تھا آپ کے لیے اور آپ شویب ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی کے ساتھ مل کے آپ نے اکر وکر شروع کیا اور پہلے پپٹس جو وہاں 1972 میں بنے آپ نے بنائے اور یہ پپٹری کا سلسلہ ایسا شروع ہوا آپ کے دل کو لگا کہ آپ پپٹری کے بادشاہ بن گئے اور وہ آپ نے مقام حاصل کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پپٹری میں حاصل کر سکتا ہے آپ شائر بھی تھے آپ لکھاری بھی تھے اب اس ٹیلنٹ ہر طرح کا کوٹ کوٹ کے بھراوا تھا پھر فیض صاحب نے ایلس فیض نے آپ سے کہا کہ پین سی اے کا لوگو بناو تو وہ آپ نے ایک تعویز کی شکل میں ہمارا لوگو بنایا جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ایس ڈی جی پی این سی اے مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ آخری سال آپ ہمارے ہاں ایس ایکسپرٹ تھے اور ہماری پپٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے آپ لوگ ورثہ میں بھی رہے اکسی مفتی کے زمانے میں آپ ڈیپیٹی ڈیریکٹر میوزیمز تھے اور لوگ کو شاید نہ معلوم ہو اتنا کانٹریبیشن آپ نے وہاں کیا پھر پی این سی اے سے آپ منسلک رہے پھر آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں چلے گئے تو بچوں کے لیے اتنا کام کیا گاؤں گاؤں جا کے یونیس ایف کے ساتھ اور مختلف ڈونرز جو بچوں کی صحت کے اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو کچھ بھی کہتے تھے وہ آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوتے تھے کیونکہ آپ کی زبان جو تھی وہ انکل سرگم میں بولتی تھی اور انکل سرگم ہم سب کا لڑکپن بچپن ہماری زندگیوں کے ساتھ ہی وہ کیریکٹر ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی جیتا جاگتا کیریکٹر ہے تو میں صرف آپ سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے وہ آپ کا کام ہو ہمارے دلوں میں آپ کی یادیں ہوں جیسے سی ڈی اے نے آپ کے گھر کے پیچھے دو انکل سرگم اور ماسی مسیبتے کے بہت لگائے ہیں ایک کامران لاشاری کے زمانے میں لگے تھے یا میں جب لوگ پرسا کو ہیڈ کر رہی تھی تو میں نے میوزیم میں ایک طرف آپ کا پورا ڈیوراما بنایا ہوا تھا یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی رہتی ہیں باقی جو ہمارے پپٹری کے لوگ ہیں عثمان پیرزادہ اور ان کے سارا جو ٹیم ہے وہ اس قدر آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے تو آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ ہمارے دلوں سے دور ہوں گے آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ جو آپ کی عزت آپ کا سٹیچر تھا وہ آپ کے جانے سے کم ہوگا وہ ہماری زندگیوں کا حصہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا جو سب سے بڑا شاید لیسن میں نے ذاتی طور پر سیکھا اور میرے جیسے بہت سارے کلچر والے جو لوگ ہیں جو آرٹ کی دنیا سے منسلک ہیں انہوں نے یہ سیکھا کہ اتنی تلخ حقیقتیں اتنے نیگیٹیو سوشل ایشیوز یا سماجی نہیں تو پولیٹیکل ایشیوز بھی اتنے پیچیدہ جو ہوں ان کو ہستے ہستے کیسے آسانی سے آپ کہہ دیتے تھے اور وہ ہماری لیے سب سے بڑا لیسن ہے سو آپ کو ہم خداحافظ تو کہہ رہے ہیں لیکن بھاری دل کے ساتھ نہیں بہت سیلیبریشن کے ساتھ کہ ایسی زندگی ہم انویس ہیں کہ ایسی زندگی ہماری بھی ہو اور ایسی موت کے بھی ہم انویس ہیں جو ایک سیکنڈ میں چلا جائے انسان اتنے اروج پہ اتنے بڑے اوارڈز لے کے ابھی تیس مارچ کو آپ کو جیسے ستارہ امتیاز ملا ہے تو خدا کرے کہ ہماری زندگیاں بھی آپ کے جیسے ہوں تو آپ کو خداحافظ ہے لیکن ہستے ہوئے اور بہت سیلیبریشن کے ساتھ